بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پاور یوٹیوب چینل میں ہوں خان محمد پاور آپ کو سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی آج ہم خوش رت لوگوں بنانے کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے امیج سائج سلک کر لینی ہے یوٹیوب ریشو سلک کرنا ہے آپ نے یوٹیوب تھم نیل کا ریشو سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے شیپس کے اندر شیپ سے ایک مستطیل شیپ لینا ہے لیکن نہیں آپ کو اس کو ایرو کے ڈیزائن میں تبدیل کر دینا ہے پھر اس کا کلر بلیک کر دینا ہے کلر بلیک کرنے کے بعد اس کا آپ نے تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح اس کی سائج کو بڑھا کر دینا ہے پھر تھوڑا سا اوپر لگا دینا ہے باقی کا حصہ نیچے رکھ دینا ہے تاکہ یہ ایرو کی شکل میں نظر آئے اس کے بعد دوسرا شیپ لینا ہے اس کو بھی آپ نے بلیک کلر دیکھے اس کے ساتھ کر دینا ہے مچ مچ کر دیتے ہیں ہم اس کو یہ مچ ہو گیا اگین آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے نیچے بلکل اوپر کا حصہ جو اینا فلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے شیپ لینا ہے شیپ لینے کے بعد آپ نے اس کو سیدھا اس طرح شریف سیٹ کرنا ہے جیسے میں شیٹ کر رہا ہوں شور کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے اور میں جس روپ میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں اس وہاں سے گاڑیا وغیرہ گزرتی ہیں تو اس کی آواز آ جاتی ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے دوسرا بھی شیپ لینا ہے اس کو کچھ اس طرح سے آپ نے سیٹ کرنا ہے اس کے برابر میں ہی سیٹ کر لینا ہے اس کے باریکی اور صفائی کا خاص کیا لکھیں تاکہ آپ کا لوگو جو ہے نا وہ خوبصورت نظر آئے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے دیکھیں جیسے میں نے فریم کے اندر تھوڑا سا نیچے کر کے سیٹ کیا ہے اسی طرح ہم نے سیٹ کرنا ہے پھر اس کا بلیک کلر کی ایک میں پٹی اٹھا رہا ہوں اس کو دیکھیں نیچے اس کے ساتھ مش کروں گا مش کر کے اس کو مطلب اس کی کونی بناوں گا کونی بناوں گا تو اس کو میں نے مش کر دیا ہے اب اس کو ایریس کلر کروں گا ایریس کلر کرنے سے یہ دیکھیں بلیک والا کلر ہم نے ریموو کرنا ہے ریموو کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ کونی اسٹائل میں بن گیا ہے پھر اب میں اس کی لوں گا اس کو سیٹنگ کریں گے پہلے سے کیونکہ یہ باریکی کا کام ہے اس کا آپ نے بہت خیاس کیا لگنا ہے جتنا آپ صفائی اور اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا بھی جو ہے نا میں نے چینج کرنا ہے اس کا سائیڈ کونی والا اپوزٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سیم ہو جائے گا سیم نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے اپوزٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سیڈ کر دینا ہے ہم نے اس کو یہاں سے میں اس کی پوزیشن دیکھتا ہوں پوزیشن مرابر ہونی چاہیے اگر دروائز آپ کا لوگو جو ہے نا خوبصورت نظر نہیں آئے گا تب یہ تھوڑی ناسازیں لیکن آج اللہ کا شکر ہے بہتر ہے تو ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہائیس کولیٹی جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے معذرت اب آپ ان کو مرچ کر دیں دو جو آپ نے سیٹ کی تھی ان کو اگر نہیں ہوئی کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کام چلتا رہے گا اب پھر آپ نے شیپ اٹھانا ہے شیپ اٹھا کے اس کو بلکل چھوٹا سا بنانا ہے شیپ کو جی تو دوستو ہم جی اس لوگو بنا رہے ہیں تو اس کو ہم نے اس شیپ کو ہم نے جی میں کنورٹ کرنا ہے لیف سائیڈ والے کو اور رائٹ سائیڈ والے کو ہم نے اس میں کنورٹ کرنا ہے پھر یہ میں نے وائٹ شیپ لگا ہے یہاں پہ پھر یہ میں اس کے برابر میں ہی بلکل نیچے بلیک شیپ اس طرح سیٹ کروں گا یہ دیکھیں میں کس طرح سیٹ کرتا ہوں یہ بلکل اسی کے برابر میں ہی لگا ہے پوزیشن واضح ہے پھر میں نے دوسرا شیپ اٹھایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پھر سے شیپ اٹھا لینا ہے بلیک پھر یہ اس کے اپوزیٹ در لگا دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو جی کا لک آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے بلکل سیم ٹو سیم جو بلیک شیپ نیچے لگا ہے اس کے بلکل ہم نے برابری میں لگانا ہے پوزیشن سیٹ کر کے لگانا ہے تاکہ ہمارا لوگوں بہت خوبصورت اور دلکش نظر آئے تو جناب ہم نے پھر دوبارہ سے وائٹ شیپ اٹھانا ہے وائٹ شیپ ہم چاہیں تو یہاں سے اٹھا لیں چاہیں تو یہاں سے کوپی لے لیں ہم نے یہی کوپی لے لیے اس کا کلر ہم نے وائٹ کر دینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح لگانا ہے یہ بلک کے نیچے لگائیں گے لیکن جو بلک کی سیدھی بٹی آ رہی ہے اس کی ہم نے اپوزیشن لگانا ہے یہ اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کا لک بن جائے گا آپ کا جی تو ہم نے اس کو اس میں تبدیل کر دیا ہے تھوڑی سی سیٹنگ ریٹی ہے جو کہ میں آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ یہ باری کی ہے اس کا خیال دکھنا ہوتا ہے آپ کی کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی ضرورت ہوگی تو آپ کا لوگوں خراب ہو سکتا ہے آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اب دوسرا شیپ ہم نے اٹھایا ہے اب یہی شیپ ہم نے اس کو ایرو کا کلر دینا ہے ایرو کا شیپ دینا ہے بلک کلر کے دینا ہے پھر اس کو ہم نے وائٹ جو بڑا سا انگل بنا ہوا ہے اس کے درمیان میں بالکل سینٹر میں سیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے میں سیڈ کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے اس کی سائز جو ہے آپ نے خیال دکھنا ہے تاکہ زیادہ بڑی اور زیادہ چھوٹی نہ ہو درمیانی سائز ہو جو اس کے سینٹر میں ایڈیسٹ ہو سکے اور خوبصورت بھی نظر لائے دیکھیں میں نے اس کا جو سائز تھا اس کے برابر کیا ہے تاکہ یہ شیپ بہت خوبصورت نظر آئے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سیڈ کر دیا ہے اب ہم نے پھر اس کے کوپی لینی ہے اس کو ہم نے بالکل اوپر فرنٹ پر سیڈ کر دینا ہے ہم ان چیزوں کو لوگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی پوزیشن سے ہٹ ہونا چاہیں پھر ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ان کو میں نے لوگ کر دیا ہے یہ والا کوپی جو میں نے لی ہے یہ بالکل اوپر سیڈ کروں گا اس کو سیدھا کر کے سائز سوڑی سی چھوٹی کروں گا کیونکہ یہ زیادہ بڑی سائیڈ ہے ہم نے اس میں اوپر تلوار کا بھی وہ کیا کہتے ہیں بنانا ہے یہ تلوار کی ڈیزائن بنانی ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے بہت زیادہ خوبصورت لگے تو ہم نے دوسرا اس شیپ لیا ہے اب اس کو ہم نے وائٹ کلر کرنا ہے اس کا کلر ہم نے وائٹ کرنا ہے اس کو ٹرنگل اسٹائل میں سیٹ کرنا ہے اوپر والے شیپ کے ساتھ نیچے والے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ اوپر جو ہم نے پٹی لگائی ہے سیدھی سیدھی بلکل اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کر دینا ہے دوسرا لوگوں لے کے اس کے ساتھ میں نے مچ کر دیا اس کو آپ بھی مچ کر جئے گا لازمی یہ اچھا سائن ہوتا ہے آپ کو جب کلر ایریز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ سیم میں نے کاپی اٹھائی اس کو کراب میں گیا اس کا لک چینج کیا اس کا جو پوزیشن ہے وہ چینج کی دوبارہ سے ادھر سے میں نے سیٹ کر دیا اب ان دونوں کو میں نے مچ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں پٹی کے ساتھ مچ کروں گا یہ میں نے مچ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں تینوں کو مچ کروں گا جب بلکل تینوں کے مچ کرنے کے بعد اب میں چلا جاؤں گا ایریز کلر میں اس کو کراب کر کے اتنا ہی ہم رکھیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا کیونکہ ہم نے تلوار کا ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ ایریز کلر سے بینے باقی کے جو ہے وہ ریموو کر دی ہیں باقی جو بلیک جو ہم نے شیپ بنانا تھا ڈیزائن بنانی تھی وہ بن چکی ہے اب اس کی ہم سیٹ کر رہے ہیں اب اس کی سیٹنگ کرنا لازمی ہے کیونکہ اگر ہم اس کی سیٹنگ نہیں کریں گے تو یہ خوبصورت نظر نہیں آئے گا دوستو مشکلیں ان دونوں کو تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو ویڈیو کو آپ گھر سے دیکھیں گا جہاں پہ نہ سمجھائے تھوڑا سا پیچھے کر کے ریوائن کر کے پھر دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا یہ اتنا باریکی والا کام میں نے کیا ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کو آپ سمپل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ باریکی سے کرنا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے نا پروفیشنل نظر آئے اور خوبصورت نظر آئے آپ کہیں بھی فائیور پہ جائیں تو آپ کا یہ ہم نے سب چیزوں کو مشک کرنا تھا اور مشک کر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ مشک کر لیا یہ لوگو ہمارا بن چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا تو ہم بعد میں ریس کلر کریں گے پہلے پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک تلوار کا جو ابھی کام باقی رہتا تھا اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے جو تلوار ہم نے بنائی ہے اس کا ہم نے کام جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ویڈیو کو بلکل غور سے دیکھیں گائش کب نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہرچیز اے ٹو زیڈ بلکل صحیح سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے ہو سکتا ہے آج کا میرا یہ لیکچر آپ کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھائے تھوڑی سی ریکارڈ بھی کر رہا ہوں وائس آور بھی کر رہا ہوں اور جو ہے نا کام بھی بڑا فارس کرنا ہے اس طرح سے میں نے ایک اور شیپ اٹھا ہے یہ میں تلوار کے اوپر سیٹ کروں گا جا کے کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ لمبی ویڈیوز بن جاتی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو پہلے بناتا ہوں وائس آور بعد میں کرتا ہوں تو اس طرح یہ تھوڑی سی شارٹ ہوئی ہے ویڈیو تو اس میں تھوڑا سا میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہا لیکن آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی یہ میں نے ان دونوں کو مچ کر لیا ہے جو نیچے تھے تلوار کا جو بھی ہم نے بنایا تھا اب جو اوپر والا شیپ ہے صرف اس کو ہم نے مچ کرنا ہے اس کے ساتھ سیٹنگ کرنے کے بعد مچ کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو وائٹ والا کلر ہے لوگوں کا وہ ہم نے ایریز کر دینا یہ دیکھیں میں نے مچ کر دیا اس کو مچ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا کلر جو ہے نا وائٹ ریموو کرنا ہے چلو چلتے ہیں ایریز کلر میں لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک شیپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایڈجز کرنا ہے ابھی یہ ڈیزائن بھی باقی ہے یہ کام بھی باقی ہے یہ چھوٹے چھوٹے شیپ جو ہے نا آپ کے لوگوں کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے ایک لوگو بنا رہا ہوں ان دونوں کو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے مچ کرنا ہے مچ کرنے کے بعد اس کا کلر ایریز کرنا ہے یہ دونوں میں نے مچ کر دیئے اب اس کو کروپ کر لیا اس کے کوپی اٹھائیں گے اس کو ایریز کلر کر دیں گے یہ دیکھیں ایریز کلر کر کے میں نے ایک چھوٹ اسی ڈکونی لگا دی جی کے ادھر تاکہ جی بڑا خوبصورت نظر آئے تو یہ چاروں سائٹ سے ہم لگائیں گے یہ دیکھئے میں نے کوپی لیے اس کے سائٹ چینج کیے کروپ میں جا کے تو یہ اس کے ادھر نیچے لگا دی گرافک ڈیزائننگ کی میننگ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے جیسے یہ میں لوگو بنا رہا ہوں آپ کمیت سیکشن میں مجھے ضرور بتائی گا کہ یہ خوبصورت بنا ہے کہ نہیں بنا ہے میں نے رومنی طرف سے ہندر پرسند افرٹ کی زیادہ پریکٹس کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی میں نے اس کی پوزیشن جو ہے سیٹ کر دی ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر جو جی اور اس کے جو حصے پارٹس بنجھتے ہیں اس پہ بھی شیپ لگانے ہیں دوبارہ ہم نے شیپ لیا ہے اس کا کلر ہم نے بلک کر دینا ہے اس کی سائز ہم نے چھوٹی کرنی ہے سائز ہم نے اتنی چھوٹی کرنی ہے کہ وہ ہ پہ سیٹ ہو سکے یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہو گا یہ ہم نے مرش کر کلر ایریز کریں گے تب جا کی ہو جائے گا یہ ہو گیا اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے یہ آپ نے یہ تسلیس دیکھنی ہے ویڈیو جتنا آپ تسلیس دیکھیں گے اتنا یہ آپ کے سمجھ آئے گا بہت ہی پیارا لوگوں بننی جا رہا یہ آپ اینڈ میں دیکھیں گے کتنا خوبصورت لوگوں بن کے آپ کے سامنے آتا ہے یہ دیکھیں دوسری سائٹ میں بھی میں نے وہی سیم سیٹ کر دیا ہے اب میں ان کی پوزیشن کو سیٹ کروں گا اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لابن کر دیں اور بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ آنے والی خوبصورت لوگو اس کی ویڈیو آپ تک یہاں پہ کمی پیشی ہوگی وہاں پہ میں ان کی سیٹنگ کروں گا اوکی ہو گیا آئی تنک آپ سمجھ آرہی ہوگی تھوڑی سی تفکر ہے آج کی ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ ہے پہلی ویڈیو کی نسبت کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں آپ کو دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ کا خیال دیکھتے ہوئے تھوڑی سا شارٹ کیا ہے اور زبردست لوگ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے امید پہ آپ پسند بھی آئے گا یہ ہم سب کو مرش کر لیں گے مرش کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے حسو روایت حسو معمول ہمیشہ کی طرح کلر اریز کرنا ہے لوگ ہم نے کر لیا کلر اریز یہ دیکھ ہیں خوبصورت لگ رہا ہے نا جی تو اب ہم نے ان کو دی نا ہے کلر اب شیپ لیا اور اس کا کلر ہم نے ریموو کر کے اس کے ساتھ مائش کر دی نا تا کہ تیکچر آپ جب لگاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے اب بگراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں بگراؤنڈ کا کلر جو ہم سیٹ کرتے ہیں اس کا دیکھتے ہوں سیٹ کر کے کوشش کرتے ہیں جی تو یہ ہو گیا ہے تیکچر بھی لگا دیا ہم نے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تیکچر کیسے لگاتے ہیں پھر کس طرح کہتے ہیں 3D شیپ دینا چاہیں تو دی سکتے نہیں دی چاہیں تو نہ دیں آپ کی مرضی ہے اب یہ میں ایک اسٹیکل لگا رہا ہوں اس کو پہلے فرینڈ پہ رکھ دوں میں اس کو بیک کر دوں گا اس کے کلر میں جائیں گے کلر میں جانے کے بعد اس کا کلر سیٹ کریں گے دیکھتے کون سا کلر اچھا لگتا ہے بلیک گولڈن یہ پیچھے چلا گیا دیکھا آپ نے لوگو آگے ہے اور ایمو جو ہے وہ پیچھے جی تو دوستو یہ آپ کا لوگو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سیو کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ملیں گے اگلی کسی خوبصورت ویڈیو میں اور کسی اچھی ویڈیو میں اور یہ ہم اب سے بھی کرنے جا رہے ہیں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر